بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نئے احبان نہایت رہے ہیں والا ہے ہم پہلا چپٹل کر رہے ہیں بائیالوجی کا انٹروڈکشن کو بائیالوجی اور ہم اس میں ملٹی سیلولر آرگنیزم میں آج ہم پراغ کے بارے میں پڑھیں گے پراغ کا سائنٹیفک نام جو ہے رانا ٹائگرینو ہے اور کلاسیفکیشن کے حساب سے دیکھیں تو یہ کنگڈم اینی میلیا میں سے ہے فائلم کار ڈیٹا، سب فائلم ورٹیب ڈیٹا اور کلاس ایمفیبیا ایمفیبیا ان جانوروں کو کہتے ہیں جو پانی اور زمین دونوں پر زندہ رہ سکتے ہیں اس کی جو پیکرسٹک فیچرز ہیں دا آئیز ہے موویبل لیڈز اس کی لیڈز جو ہیں وہ موو کرتی ہیں اس کے ناسٹرلز ہیں اور یہ سویمنگ جب کرتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور اس کا آنکھوں کے پیچھے اس کے ایئرز ہیں جو کہ کورٹ بیٹن پینک میمبرین اور جب یہ سویمنگ کرتا ہے تو ایک نکٹائیٹنگ میمبرین ہوتی ہے آئی کی تو اس کی آئیز کو بچاتی ہے اس کے علاوہ habitat they live on land and water یہ پانی اور زمین دونوں پر رہتے ہیں یہ ہر ایک ویدر میں رہتے ہیں اور دنیا کے ہر حصے میں پائے جاتے ہیں سوائے جہاں پہ برف انٹاپٹیکا میں یہ نہیں پائے جاتے اگر ہم ان کے ایمپورٹنٹ ٹرمز اگر دیکھیں تو دورسل جو ٹاپ ہے اس کو کہتے ہیں کاؤٹ ایریا ہوتا ہے پھر وینٹرل بوٹم یا پیٹ والے حصے انٹیری حصے کو کہتے ہیں اور اس کا انٹیریر فرنٹ یا ہیڈ کا حصہ ہوتا ہے انٹیریر اور اگر ہم اس کے پوسٹیریر یا ریئر جو ہے وہ پچھلے حصے کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو فراغ ہے اس میں میل اور فیمیل دونوں سیکسیز ہوتی ہیں تو اگر آپ ان کی لیندھ میر کریں تو میل جو ہوتا ہے وہ عام طور پر فیمیل سے سائز میں چھوٹا ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ میل فراغ have something called vocal sac جو میل فراغ ہوتے ہیں ان میں vocal sac ہوتی ہے اور اگر آپ جو دیکھیں تو فیمیل فراغ for people tend to have ears that are about the same size jya smaller than their eyes تو میل کے اتنی آنکھوں جتنے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں اس کے لاوہ جو ایک ڈفرنس ہے فیمیل have thin front foot اور میل کا چوڑا ہوتا ہے اب ہم اور کچھ دیکھتے ہیں skin جو ہے اس سے بھی یہ kerat oxygen جو ہے وہ لیتے ہیں vessels کے اندر اور اور اسی لئے ان کی سکن جو ہوتی ہے وہ مویسٹ ہوتی ہے گیلی ہوتی ہے تو اسیسری فار کوٹینیس ایسیلیشن آئیس بلج پروائیدنگ پروٹیکشن فرم پریادیٹر اور ہیس تو آئیلیڈز وان پروٹیکٹ فرم دست اور نکٹائیٹنگ میمبرین اس کلیر ان پروٹیکٹ انڈر وارٹر یعنی دو آئیلیڈز ہوتی ہیں ایک درس سے پروٹیکشن کے لئے اور ایک پانی سی پروٹیکشن کے لئے اسی طرح جو ائر ڈرم آف تا فراغ ہے اس کو ٹیمپینک میمبرین کہتے ہیں فیمیل میں ٹیمپینک میمبرین آئی کی سائز سے چھوٹا ہوتا ہے اور میل میں ٹیمپینک میمبرین آنکھ کی سائز کا ہوتا ہے اس سے بڑا ہوتا ہے اسی طرح سٹرکچر آف تا موہت ہے اس کی ٹنگ ہے اور وہ میری ٹیتھ ہیں تو ٹنگ سے یہ شکار کرتا ہے اس کی ٹنگ جو ہے وہ شکار کو پکڑتی ہے اور یہ پورا نگل لیتا ہے شکار کو چبائے بغیر اب ہم آتے ہیں فراغ کی انیٹمی کے انٹرنل سٹرکچرز پہ تو سب سے پہلے ہم سکیلٹن کی بات کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا نائن ورٹیبریں ہیں ریبز نہیں ہیں پیلوی گرڈل ہے اور لانگ اس کے لیٹس اور ہینڈس ہیں اور اس کی ایک سکل بھی ہے جو اس کے برین کو پروٹیکٹ کرتی ہے پھر نروس سسٹم ہے تو لارجر سیریبرم انیبلز فراغ تو پروسس سم سینسری انفرمیشن لارج آپٹک لوگ پر بھیجن تو اس میں سیریبرم ہے آپٹک لوگ ہے اور فیکٹری لوگ ہے اور بدلہ اور سپائنل کارڈ ہے اسی طرح اس کا ڈائیجیسٹیف سسٹم ہے اس میں ٹنگ زبان ماؤت ایسو فیگس فراغ کی نالی پینکریاز سٹمک میدہ لیور جگر گال بلیڈر کتہ سمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن اگر آپ دیکھیں تو دائیجیسٹیس سسٹم سائٹ سے اس طرح نظر آتا ہے کلوے کا ایک کامن اوپننگ ہے جس میں دائیجیسٹیف اور یورو جینیٹل سسٹم سب کی اوپننگ ہے تو کمبینیشن آف ایکس کریٹری اینڈ ریپروڈکٹیس سسٹم کو یورو جینیٹل سسٹم کہتے ہیں اس کے جو ہیں وہ کلوے کا is the collection cavity for feces urine eggs and sperm کلوے کا میں پشاو پکانا اور sperm اور ایکس سارے کٹھے ہوتے ہیں ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے اس میں male produces sperm and female produces eggs both in large number for external fertilization ان میں external fertilization ہوتی ہے female eggs produce کرتی ہے اور male sperm produce کرتا ہے اگر آپ male میں دیکھیں تو oviduct اور ovaries ہوں گی کیونکہ ovaries جو ہیں eggs produce کرتی ہیں اور جو male sperm produce کرتا ہے by testes اسی طرح amphibian circulation جو frog heart three chambers ہے اس میں ایک ventricle جو pumping chamber ہے اور دو apriya ہیں جو blood receive کرتے ہیں اور اس کی جو circulation ہے وہ mix ہوتی ہے oxygenated blood اور deoxygenated blood in ventricle میں اور یہ double partial circulation ہے پلمنری circulation پمپ کرتا ہے لانگز میں پیپروں میں blood اور systemic circulation جو باقی جسم کے حصوں میں ہوتا ہے پیارے بچوں اس کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے بارڈی بارڈی کی حفاظت کریں ورزش کریں نیند پوری کریں رزانہ تازہ خوراک کھائیں باہر کی کھانے سے پرہیز کریں پانی زیادہ کھائیں اپنے علم حاصل کریں اپنی مہارتیں زیادہ کریں اپنے ماں باو اپنے ادھگیت کے لوگ کا خیال رکھیں اور سب سے بڑھ سپیرچول والدین اللہ کا شکر ادا کریں اللہ سے دعا کریں اللہ کا ذکر کریں اور قرآن جی کو ترجمہ کے ساتھ کریں تاکہ آپ کو بتا چلیں ہمارا رب کیسا ہے رب نے دنیا میں کس لیے بھیجا ہے اور سیدھا رستہ اتیار کرنا چاہئے امید ہے آپ کو لسل تساندہ یو فائس یو سب ستائی کریں سوڈیو کو لائک اور شیئر کریں